اس وقت ہم پاکستان پولٹری اسوسییشن کے چیئر مین جناب ڈاکٹر محمد اسلام صاحب ساتھ موجود ہیں ڈاک صاحب جو ہے اس انڈسٹری کے گروپ لیڈر بھی ہیں اور شروع ہی سے جب سے پاکستان پولٹری اسوسیشن بنی ہے اسی قیادت کا چلے آ رہے ہیں تو آج ہم ڈاک صاحب نے بہت مصوف دن گزارا ہے پاکستان پولٹری اسوسیشن نادن ریجن کے دفتر میں تو ڈاک صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت پولٹری کی سیچوئیشن ہے تو چل رہی ہے اس پر کچھ تفسہ کریں اور ہم اس کو اس چیز سے نکلنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں انڈسٹری کیا اقدامات کر رہے ہیں میرے بار نہیں شکریہ شوق صاحب اس وقت ہماری جو انڈسٹری ہے وہ تھوڑی سی کرائیسز میں ہے کیونکہ پرائیسز برویلر کی اور انڈے دونوں کی بہت کم ہیں جو کہ فارمرز کی کاسٹ اپ پروڈکشن سے بھی کم ہیں اور جو ڈالر ڈیویلویشن ہوا اور انٹریسٹ ریٹ بڑے بجلیک ریٹ بڑے ٹرانسپورٹ کے ریٹ بڑے اس سے ہماری کاسٹ اپ پروڈکشن اس سال بہت بڑی ہے تقریباً تھرٹی پرسنٹ ہماری کاسٹ اپ پروڈکشن بڑی ہے اور ہمیں مارکیٹ میں وہ ریٹ نہیں مل رہے جس کی وجہ سے ہمارے فارمرز کافی مشکل کا شکار ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو مختلف تجازیویز آج ڈسکس ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کے پاس میں ہم یہ ساری تجازیویز لے کے جائیں گے تاکہ ہم نے اگر اپنے فارمر کو نہ بچایا ہے تو پھر آپ کے لیے آگے ایکسٹریم شارٹیج ہوگی کی چکن اور انڈے کی تو اس میں آج ہم نے پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تو ان سے ڈسکس کی ہے اور انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسوں میں کیا ریلیف دے تاکہ ہمیں اپنی کاؤسٹ اپ پروڈکشن کم کر سکیں جو بڑی ہے ڈالر کے انکلیشن کے بھی آئے تھے ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہمیں ادھر سے ایفیکٹ ہوا ہے کاؤسٹ اپ پروڈکشن میں اتنا ہمارے یہ ڈیوٹیز اور سیل ٹیکس یہ ہمارے ریومیٹری پہ کم کریں جو پہلے زیرو پرسنٹ تھا اب تقریباً تیس تیس پرسنٹ اس پہ ڈیوٹیز لگ گئی ہیں تو وہ کام کریں تاکہ فارمر کو ریلیف مل سکے اور دوسرا چونکہ یہ بہت اگریسیولی گروہ کر رہی انڈسٹری اور اگر باقی جو انڈسٹریز کو گورنمنٹ ایکسپورٹ کے لیے دے رہیے ان کی سبسڈیز اور ان کی ہیلپ کر رہیے اگر وہ ہمیں دیں تو ہم خاصہ ڈالر کما سکتے ہیں ملک کے لیے کنزیومر ایڈیوکیشن کے سلے میں بھی آج آپ کا جلاس ہوا ہے تو اب آئندہ پاکستان پولٹی انڈسٹری جو ہے کنزیومر ایڈیوکیشن کے بارے میں کیا نقاط آپ نے تیہ کی ہیں اسٹریٹیجیز کے بارے میں اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا آہ الیکٹرونک میڈیا اور ان سب کو ہم آہ یوز کریں گے تاکہ لوگوں میں آفادیت انڈے اور مرگی کی جو آفادیت اس کو اجاگر کیا جائے اور وہ اس اچھی خوراک کو زیادہ اور ہم یہ بنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا شاک صاحب آج چکن جو ہے کو دوکھ سو رپے کلو مل رہے ہیں انڈہ بی سی بہت سستہ مل رہے ایک کلو کا تقریباً ایک سو نوندہ سو رپے میں انڈہ مل رہے تو یہ تو سبزیوں سے بھی سستہ ہے نا تو آپ ہم نے پھیلانا ہے لوگوں کو میں کہ یہ سستہ ہے تو آپ اس کو کھائیں آپ اس کے مقابلے میں جو گوشت ہے آپ کا مطن وہ گیارہ سو رپے کلو ہے اب گیارہ سو کہاں اور دو سو رپے کہاں اور یہ کوالٹی سے بھی اس سے بہتر ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کو اپنے سارے فیملی کو یہ کھلائیں تاکہ ان کے صحت بھی بہتر ہو اور ان کے کاسٹ بھی کم ہو جو وہ گوشت گوارہ پہ بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اس میں بہت سستی چیز مل رہی ان کو شکریہ پاکستان پولٹی اسوسیون کے چیئرمین جناب دکٹر محمد اسلام صاحب نے آج آپ کو بتایا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو بہرانے سے نمڑنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ بھی تیاری کریں گے اور باقی حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ چیزیں جو ہمیں ریلیف چاہیے انڈسٹری کو دے تاکہ پاکستان کے عوام کو پولٹری ہیواناتی لاہمیات کی جو مقدار ہے وہ وقت مجسر آتی رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے پاکستان کی پولٹری انڈسٹری جو پاکستان جو دوسری بڑی انڈسٹری ہے اس سے تقریباً بہت سائے لوگوں کا روزگار بستا ہے لاکھوں لوگوں کا تو امید ہے کہ حکومت ان باتوں پر غور بھی کرے گی اور موقع فرام کرے گی کہ ہم عوام کو جو ہے لاہمیاتی جو خورا کے انڈا اور مرگی کی شکل میں وہ مہیا کرتے رہے ہیں شکریہ سوڑے ہیں